اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی اللہم رب زدن علما اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا کافی لوگ سوال کر رہے ہیں آپ لوگ کے سوال ہیں وہ بھی سنتے ہیں لیکن اور آل بھی سوشل میڈیا کے تھوڑی دوسری جگہوں سے بھی لوگ کانٹیک کرتے رہتے ہیں سوال کرتے رہتے ہیں تو کافی لوگوں کا سوال ہے کہ حجرت کے بارے میں کہ ویس بھئی آپ کہتے رہتے ہیں کہ دارلمان کے طرف حجرت کر جائیں تو اس کے بارے میں لوگ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا سے ہیں ہم کیسے ہجرت کریں کچھ کہہ رہے ہیں ہماری جوب ہے کام ہے ہم کیسے کریں کچھ خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے محرم نہیں ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر کچھ خواتین بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ محرم نہیں ہے ہم کیسے ہجرت کریں تو پہلے تو ہجرت کی امپورٹنس سن لیں قرآن میں متعدد آیات ہیں ہجرت کے بارے میں اور ایک دو تین چار نہیں ہیں بہت ساری ہیں ٹوٹل کاؤنٹ تو میں نے نہیں کیا لیکن کافی تعداد میں متعدد آیات ہیں تو اللہ تعالی مہاجرین کو بڑا خاص مقام دیتا ہے کہ جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف دارالامان کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور جو دارالکفر ہوتا ہے نا وہ اصل میں دارالظلم بھی ہوتا ہے اگر آپ کہیں باہر نکلتے ہیں کسی بھی جگہ چاہے پاکستان ہو یا دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو اور آپ کی کسی کے ساتھ کسی معاملے پہ کوئی اختلاف ہو جائے مثال کے طور پر اس نے کسی چیز پہ ناپتول صحیح نہیں کیا یا اس نے چلتے چلتے کسی نے آپ کو ٹکر مار دی یا جیسے یہ بتا رہے تھے کہ ٹیکسی ڈرائیور کو باہر کے ملک میں ویسٹ میں وہ تھے کچھ انہوں نے جان بھوج کر پیسے نہیں دیے بلکہ الٹا مار پیٹ کے چلے گئے ویسٹ کی بات بتا رہا ہوں تو اسی طرح یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی کسی نے آپ کو مالٹے ٹھیک نہیں ڈال کے دیے تو آپ کیا کریں گے یا آپ کو یہی پتا ہوگا کہ یا تو اگر میرے پاس طاقت ہے بڑا طاقت والا ہوں بڑا دولت والا ہوں اسر و رسوخ والا ہوں تو لات مکہ کر کے اپنا اسر و رسوخ استعمال کر کے اپنا حق لے لوں اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ اپنا دامن بچا کے نکل جاؤ یہاں پہ کسی سے کوئی نکلنا تو ہے نہیں پولیس کو بلائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر کیسز میں بلکہ شاید تمام ہی کیسز میں پولیس یہ نہیں دیکھتی کہ انصاف کس کو دینا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ انہیں فائدہ کہاں سے ملے گا کون سی تگری پارٹی ہے جو ان کی مٹھی گرم کر سکے اور مظلوم ہوتا ہی وہ ہے جو بچارہ جس کو پولیس کی ضرورت پڑے وہی مظلوم ہوتا ہے نا ورنہ تو حضور بازو پہ لوگ اپنا حق لے لیتے ہیں تو وہ پولیس کو بلائے گا تو اس کے ساتھ برا ہی ہونا ہے اس کو کبھی انصاف نہیں ملنا اسی طرح یہ تو وہ معاملات ہیں جو ڈسکریٹ ہیں جن کو آپ عام سے روز مرہ میں جج کر سکتے ہیں لیکن اس وقت دنیا کا نظام ایسا ظلم کا نظام ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کتنے قسم کا ظلم ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ عوام سے ٹیکس لے کے بجلی گھر لگائے پھر انہی کی بجلی عوام کو پیسوں پہ بیچ رہے ہیں چلو یہاں تک ہو گیا پھر اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دیا تو وہ گھر میں اگر سولر لگانا چاہتا ہے بجلی کے ظلم سے بچنے کے لیے تو وہ سولر والوں پہ بھی ٹیکس لگانا شروع کر دیا پھر آپ کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں پیپر کرنسی جاری کر دی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے پیچھے سے کہا دیا جی آج سے روپے کی قیمت اتنی ہوگی آپ کی جیب میں وہی پانچ ہزار ہیں باہر جائیں گے پہلے آپ فرض کریں دس کلو چیز خرید سکتے تھے اب آپ وہی پانچ ہزار ہیں اب آپ آٹھ کلو خرید دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی جیب سے پیسے لوٹ لیے دیکھنے میں اتنی ہیں ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت دنیا ویسے ہی داروز ظلم ہے کسی کے ساتھ ڈیریکٹ ظلم نہ بھی ہو ڈسکریٹ جس کو آپ بتا سکیں کیسے ہوا ہے لیکن ہر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مزدور جب گھر میں بھوکا لیٹا واؤ تو ریاست کبھی آ کے اس کو نہیں کہے گی کہ تمہارے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے کہ یہ لوگ کھانا کھا لے اس کی بیوی بیمار ہو تو ریاست اس کو دھکے دلوائے گی کبھی اس کی یہ نہیں کہے گی کہ یہ لوگ تمہاری بیوی کا سارا خرچہ ریاست اٹھاتی ہے اور اگر وہ بے روزگار ہو تو ریاست کبھی اس کو گھر آ کے روزگار نہیں دے گی یا اگر وہ ریاست کے پاس جائے تب بھی نہیں دے گی لیکن جس دن مزدور کی مزدوری لگ گئی جس دن اس نے ہزار روپیہ دھیاڑی پہ آٹھ سو روپیہ دھیاڑی پہ کام کر لیا اس دن جب وہ آٹا لینے جائے گا تو اس دن ریاست پہنچ جائے گی سر پہ کھڑی ہوگی کہ اس کے اوپر ذرا سیلز ٹیکس دو جی ایس ٹی دو پھر اپنے موٹر سائیکل میں اگر وہ پیٹرول ڈلوائے گا تو اس پہ ریاست اسے کھڑی بھی نظر آئے گی کہ نکالو پیسے ہر کوئی ظلم کا شکار ہے اس وقت بھتہ ہر ایک سے لیا جا رہا ہے ظلم ہر ایک پہ کیا جا رہا ہے اور تو اور اب ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ظلم کے عادی ہو گئے ہم گھر سے شروع ہوتا ہے ظلم اور بھائے ریاست تک چلتا ہے ریاست سے بریازموں تک اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جوان بیٹے کی شادی ماں اس لیے نہیں قرار ہی ہوتی باپ اس لیے نہیں قرار ہوتا کہ اس کی شادی قرار دی تو یہ اپنی کمائی جو ہے اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا بہانے اس سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ میں نہیں پسند لڑکی اچھی نہیں ہے میں خود دیکھوں گی میں راج دولاری لاؤں گی بیٹی کا نکاح اس کے پسند سے نہیں کراتے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی فلان کی ذات ایسی ہے فلان لڑکا ایسا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا اب تو بیٹیوں کا بھی یہی معاملہ ہو گیا ہے تھوڑی سی دو جماعتیں پڑھا دیتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں پیسے کماؤں کے لاؤ بیٹیوں کی بھی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کہیں یہ ہماری پاکٹ جو ہے نا یہ جو پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے وہ نہ کہیں ختم مجھے ظلمی ظلم ہے تو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ سورة النحل میں جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی طرف اللہ کے لئے اللہ کے جانب مِم بَعْدِ مَا ظُلِمُ جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا اس کے بعد ظلم کیا جانے کے بعد جس نے بھی اللہ کی طرف ہجرت کی لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا تو ہم انہیں ضرور دنیا میں بہت خیر عطا کریں گے بہت خیر عطا کریں گے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَاتِ اَكْبَرُ اور جو آخرت کا عجر ہے ریوارڈ ہے مزدوری ہے عجر ہم عموماً عجر کا لفظ سنتے ہیں تو عجر ہم بس عجر ہے سواب ہے سمجھ میں نہیں آتا اس کا ترجمہ ہے مزدوری عربی میں عجر کس کو کہتے ہیں جب کوئی کام کر کے آتا ہے بندہ مزدور تو وہ اپنی مزدوری لیتا ہے یہ ہوتا ہے عجر تو اس کا ترجمہ عجر نہیں ہونا چاہیے اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے مزدوری لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَا جب کسی پہ ظلم ہوا اور اس کے بعد اس نے اللہ کی طرف حجرت کی تو اللہ ضرور اس کو دنیا میں خیر عطا کرے گا بھلائی عطا کرے گا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَاتِ اَكْبَرَ اور آخرت کی مزدوری تو ہے ہی سب سے بڑی بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے سب سے بڑا ریوارڈ ہے لَوْ قَانُواْ يَعْلَمُونَ اگر تمہیں پتا ہوتو الَّذِينَا صَبَرُوا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ سبر کن لوگوں یہ عجر کن لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے سبر کیا اور اللہ پہ توقل رکھا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ حجرت ہوتے ہی فائیو سٹار ویلکم وراؤگون کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ عزمائے گا تو ضرور اور پھر اللہ خوشخبری بھی دے رہے کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جس نے اللہ کے رستے میں حجرت کی دارالکفر دارالظلم سے دارالاسلام کی طرف يَجِدْ فِي الْأَرُضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَع سورة النساء کہ جس نے اللہ کے رستے میں حجرت کی وہ اللہ کی زمین کو بڑی گنجائش والا پائے گا بڑا وسیع پائے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَع وہ بڑی وسط کے لیے بڑی وسط والی گنجائش پائے گا زندگی گزارنے کے لیے وہ اللہ کی زمین کو بڑا وسیع پائے گا بڑی وسط والی بڑی گنجائش والی اور بسر اوقات کے لیے بڑی خوش آمدیدی پائے گا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو اپنے گھر سے نکلا حجرت کرنے کے لیے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ پھر اس کو موت نے آ لیا چاہے وہ حجرت کے مقام پر دار الامان دار الاسلام تک پہنچا یا نہیں پہنچا سُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتِ چاہے وہ نہیں بھی پہنچا اور اس کو موت آ گئی فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُحُ تو اللہ نے اس کا عجر اپنے ذمہ لے لیا چاہے وہ نہیں بھی پہنچ سکا رستے میں ہی اللہ نے اس کی روح قبض کر لی تو اس کا عجر اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اس کا عجر مل کے رہے گا فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُحُ عَلَى اللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب جو لوگ ظلم کے بعد حجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بھلائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عجر ہے اور اگر رستے میں کوئی موت بھی آگئی کسی کو تو بھی اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی اس زمانے میں تو سفر ہوتے بھی ایسے ہی تھے بہت مشکل سفر ہوتے تھے اور سفر کا مطلب ہوتا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا بہت ہی خیر رہی تو واپسی ہوگی ورنہ سہراؤں کا سفر تو ایسا ہوتا تھا پانی تھوڑا سا لیتے تھے تھوڑا سا رستے کا سفر لیتے تھے اونٹ اور سواریاں ایک طرف کو چلتی تھی ذرا سا اونٹ اور سواری نے کچھ ڈگریز کا انگل بھی چینج کر لیا تو وہ بالکل اپنے رستے سے ہٹ جائے گا اور وہ سہراؤں ایسا ہوتا تھا کبھی ختم نہیں ہوتا تھا اس کا پانی ختم ہو جائے گا اس کا سمان ختم ہو جائے گا تو پھر صرف موت ہی ہے اور اسی لئے سفر کافلوں کی صورت میں کیا جاتا تھا ہجرت کرنے والے حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں صرف دو تین لوگ نکل رہے ہیں ایک ایک بندہ دو دو بندے نکل رہے ہیں ہجرت کرنے والا تو ایسا ہی ہے تو وہاں پہ رستہ بھٹکنا یا رستے میں کسی حادثے کا شکار ہو جانا یا موت کا شکار ہو جانا کہ بہت بڑے چانسز تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں وہیں رہ لو اگر اکیلے ہو تو یہ مشکل نہیں ہجرت کرو آستہ آستہ ہجرت کے اوپر اور ٹاپکس اور آیات بھی آپ کو سنائیں گے لیکن وہ بعض اوقات اللہ نے بڑی وعیدیں بھی دی ہیں جو ہجرت نہیں کرتے ان کے بارے وہ پھر بعد میں کسی دیں تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا پہلے ایمان لائے جو لوگ وَحَاجَرُوا پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کی وَالَّذِينَ آوَو اور جن لوگوں نے پناہ دی جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے رستے میں جد و جہد کی اور جن لوگوں نے پناہ دی وَنَاصَرُوا اور مدد کی اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمٍ صرف وہی سچے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيمٍ ان کے لیے بہترین رزق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے ہجرت کا جب حکم ہو تو پھر حق صرف صحیح مومن صرف دو قسم کے ایک یہ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے رستے میں جد و جہد کی یا پھر وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی معاجرین کی وہ حق مومن ہیں باقی اس کے علاوہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی صورت الانفال وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جد و جہد کی اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں یہ لوگ اور دوسرے کون وَالَّذِينَ آوَو اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانا دیا وَالْنَصَرُوا وَأَرْمَدَدْ کی محاجرین کی اور ان کو ٹھکانا دیا اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا وَبَعْضُ صرف یہی ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے جو حق کو مان تو لیتے ہیں اللہ کی طرف سے جو حق ہے اس کو مان تو لیتے ہیں اللہ کی رسی کو سنبھالنے کا مانتے تو ہیں کہ اللہ کی رسی فلاں ہے یا اس طرف اللہ تعالیٰ نے الجماع کا بندوبست کیا ہے مانتے تو ہیں اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی الجماع پھر خلافہ کے پاس پھر اس کے بعد سے وہ سلسلہ جیسے اللہ کو منظور تھا وہ چلتا رہا وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ مانتے تو ہیں وَلَمْ يُحَاجِرُوا لیکن حجرت نہیں کرتے مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا اب الجماع کے ذمہ ان کی ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ حجرت نہ کر جائیں خلافت کے ذمہ ان کی ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ حجرت نہ کر جائیں یعنی اگر وہ دار الکفر میں رہ رہے ہیں دار الظلم میں رہ رہے ہیں اور حجرت انہوں نے نہیں کی تو وہاں پہ ان کے ذمہ وہ ولایت نہیں ہے جیسے حضرت عمر کے دور میں جو وظائف ہوتے تھے ان کا استعمال کیسے کیا جاتا تھا بچے کو پیدا ہوتا ہی وظیفہ ملتا تھا کسی کے گھر میں اگر بھوک ہے تو اس کو ریاست راشن پہنچاتی تھی ریاست کے اندر موجود لوگوں کی سیکیورٹی اور حفاظت کا ذمہ خلافت کے ذمہ ریاست کے ذمہ ہوتا تھا یہ تمام معاملات خلافت کے ذمہ تھے یہ ولایت میں آتے ہیں خلافت کی سپورٹ میں آتے ہیں وہ سپورٹ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو دارالکفر میں رہ رہے ہیں چاہے وہ مانتے ہوں چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ ماننے والے ہوں یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں اگر وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں پھر اس باؤنڈری کے اندر آ جاتے ہیں ہاں پھر ان کے ذمہ ان کی ولایت بھی خلافت کے ذمہ ہو جائے گی وَإِنِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ہاں یہ ہے کہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو اور تمہیں خبر مل جائے اور تمہارے پاس استطاعت بھی ہو تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور سوائے اس کے کہ کوئی ایسی جنگ مول لی ہے انہوں نے کسی ایسے کے ساتھ جگڑا مول لی ہے جن کے ساتھ کوئی مصاق ہے تو پھر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور اللہ جو کچھ بھی ہے تم لوگ کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور جد و جہد کی اللہ کے رستے میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ان کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے عظیم نہیں کہا عظم سب سے بڑا درجہ ان کا اُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہی ہیں جن کو بہت کامیابی ملی اللہ کی طرف سے يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور اپنی رضا اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کے بشارت دیتا ہے جہاں پر ان کے لیے عیاشی کا لگجری کا بہت سامان ہوگا اور اس کے اندر وہ ٹھکانہ پکڑیں گے خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا وَهُمِشَا اس میں رہیں گے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس عجر دینے کے لیے مزدوری دینے کے لیے بہت کچھ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تھی اور حجرت کا حکم آ گیا تھا تو اس وقت جو ریاست قائم ہوئی تھی وہ مکمل اختیارات کے ساتھ تھی ریاست مدینہ کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کوئی سپر سیٹ ہو کسی سٹیٹ کا بلکہ ریاست مدینہ ایک انڈیپنڈنٹ سٹیٹ تھی جس کے اندر تمام ترکوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے تھے تو اس کی طرف حجرت کرنے کے حکمات زیادہ سخت تھے لیکن جب کسی سٹیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی دارالعمان بنا دے تو اس کے اندر حجرت کرنے کے حکمات کافی مختلف ہوں گے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ایک خلافت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے تو یہ ایک سٹیٹ کے اندر موجود ایک اجتماعیت ہے یہ کوئی سٹیٹ کے اندر سٹیٹ نہیں ہے جس کے اپنے قوانینوں ایسا نہیں ہے کہ سزا جزا یہاں پہ دی جا رہی ہو چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جا رہا ہو زنا کرنے والے کو کوڑے مارے جا رہے ہو یا سمسار کیا جا رہا ہو ایسا نہیں ہے یہ صرف ایک الجماعہ ہے ایک سیمپل ہے ایک موڈل ہے جو اللہ تعالیٰ جہاں سے کام سٹارٹ کروا رہا ہے تو اس کے اندر حجرت اور ریاست مدینہ کے اندر حجرت میں بڑا فرق ہے جب پاکستان کے اندر خلافت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ امام مہدی کو پاکستان کے لیول پر خلیفہ بنا دے گا انشاءاللہ تو اس وقت حجرت کے وہی حکمات آ جائیں گے جو ریاست مدینہ کی طرف حجرت کے تھے فیلحال وہ والے حکمات نہیں ہیں اس وقت ایک موٹیویشن ہے ایک شوق ہے ایک دعوت ہے جو اس میں آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ درجات سے بھی نوازے گا ان کی کوششوں کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھی روزی اور ٹھکانے کا بندوبست کرے گا ازمائشیں تو آتی ہیں یہ نہیں انسان سوچ سکتا کہ بڑا فائیو سٹار ہوگا سب کچھ اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا بندوبست کرے گا تو اس وقت جتنے بھی لوگ حجرت کا پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حجرت ایک موٹیویشن ہے ایک دار الامان ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سیچویشن بنا دی ہے جہاں پہ آپ فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں جہاں پہ سب سے پہلے ایمان محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے باہر ظلم ہے دجل ہے ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے اپنے گھر والوں نے اب تو اتنا عام ہو گیا ایمان ضائع کرنا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ایپس آئی میں ہیں پانچ سو روپے کے اوپر وہ سودی کرزہ دے دیتے ہیں پانچ سو روپے کا کرزہ پانچ سو روپے کا کرزہ ہزار روپے کا کرزہ اور وہ پھر چھ ہزار روپے کا کرزہ کسی نے لیا تو وہ بڑھ بڑھ کے پھر اس کے اوپر سود لگ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے کسی کا آٹھ ہزار ہو جاتا ہے کسی کا کتنا ہو جاتا ہے ادا نہیں کر پاتا تو اتنی اتنی چیز کے اوپر انسان کا ایمان ضائع ہو رہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص فتنوں کے دور میں صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر اتنی سی چیز کے اوپر جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے لی اس کا کیا ایمان ہے وہ بے شکل موسی اللہ علیہ محمد رسول اللہ کہتا رہے بے شک پگڑی باندھ لے موچھے صاف کر لے شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لے اور مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتا رہے اگر وہ سود کا لیندن کر رہا ہے یا سود کا کرزہ لے کر کھاتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ کر رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت لازم آتی ہے تو وہ زبان سے بے شک جتنے مرضی کل میں پڑھتا رہے اس کا ایمان نہیں ہے ایمان ضائع ہو گیا اس کا اللہ کے رسول سے اللہ سے جو جنگ کر رہا ہے وہ کیسا ایمان ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ اللہ تعالی نے ایک اجتماعیت کا ایسی کیفیت رکھی ہوئی ہے جہاں پہ تذکیر ہوتی رہتی ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمان بکنے سے بچ جاتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے اس کی تفیق سے سب سے پہلی بات یہ ہے اس لیے یہاں پہ ہجرت کر کے آنا ہر بندے کو خود فکر ہونی چاہیے کہ میرا ایمان کسی بھی وقت ضائع ہو سکتا ہے میں فوراں پہنچا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو الجماع ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کی رسی ہوتی ہے وہاں پہ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَ وہاں پہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے اس سے باہر جو عذاب آ رہے ہیں اور مزید آنے ہیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے گا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے آپ تو یہ سب کو باور ہو چکا ہے کہ ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں تمام تر علامات سغرہ پوری ہو چکی ہیں علامات کبرہ کا ظہور کا وقت ہے تو اس میں الملحمت القبرہ ورلڈ وار تھری بھی ہونی ہے فتنے ہونے ہیں فلسطین اور غزہ سے وہ طفان ایک چلا ہے جو پورے عرب کو اور شاید ساری دنیا کو ہی لپیٹ میں لے لے گا تو ایسی کیفیت میں پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جنوری سے پہلے آپ سب سے گزارش کی تھی کہ طفان نو کی طرح کا کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے تو آپ نے دیکھا عرب میں کس طرح کے طفان آئے ہیں کس طرح کے سنامیز آئی ہیں کس طرح کے فلڈنگ ہوئی ہے جو عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اسی طرح باقی پوری دنیا میں صرف عرب میں نہیں پوری دنیا میں اس قسم کا طفان نو کی قسم کا عذاب آیا تو اگر وہ لوگ دارالعمان میں ہوتے تو ظاہری سی بات ہے یہاں تو نہیں آیا الحمدللہ ازمائش تو چلتی رہتی ہے مختلف قسم کی لیکن اس طرح کا الحمدللہ نہیں آیا تو اسی طرح فلسطین میں جو آسمان سے آگ کے گولے برس رہے ہیں اگر وہ دارالعمان میں آ جاتے ان میں سے کچھ لوگ آ جاتے سب آ جاتے تو وہ ظاہری سی بات ہے محفوظ رہ جاتے لیکن انسان اپنی میٹیریل چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا میرا گھر ہے میرا کاروبار ہے میری چیزیں لیکن جب عذاب شروع ہو گیا اب وہ کدھر بھاگے گا اب ایک بندے کو پتا ہے کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سر پہ پہنچ رہی ہے فتوہ دیکھو سامنے سے آ رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں تھوڑا اور سمانی کٹھا کروں تھوڑا اور سمانی کٹھا کرلوں پھر میں نکلوں گا اتنی دیر میں وہ طفان سے لاب اس کو لپیٹ کے لے جاتا ہے تو وہ کٹھا کرتا ہی رہ جائے گا ساتھ ہی لپٹ جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت دوسری بات یہ ہے اللہ کے عذاب سے حفاظت انشاءاللہ اور تیسری بات یہ ہے کہ سابقون الاولون والی کیفیت کہ جو لوگ پہلے پہلے کس اللہ کے خیر کو اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درجات بڑا بلند رکھتا ہے تو وہ کیفیت کہ ہم لپک کر اللہ تعالیٰ کی پکار پر پہنچ جائیں اور اس خیر کو قبول کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولین میں لکھ لے اور ہمارے لئے عجر رکھے کتنی باتیں ہو گئیں تین ہو گئیں کہ چار ہو گئیں پہلی بات ایمان کی حفاظت یعنی فتنوں سے حفاظت دوسرا اللہ کی عذاب سے حفاظت تیسری بات سابقون اللہ اولون سب سے پہلے لپک کر اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے والوں میں اللہ شامل کر لے چوتھی بات جیسے میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی سچے مومن اس سے باہر جو الجماع سے الگ ہوا وہ آگ کی طرف لپکا اور پھر اسی میں شامل کر لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آزم و درجہ ان کا درجہ سب سے بلند ہے تو ان وجوہات کی بنا پر ہجرت کو لازم بنائیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہجرت ایسے نہیں کرنی کہ بس کوئی بھی چل کے پتا چلے کہ نیچے پہنچے میں ہجرت وہی کرے گا کہ جس کو اجازت ملے گی پہلے وہ رابطہ کرے پوچھے پوری سیچویشن بتائے پھر جس کو اجازت ملتی ہے دعوت دی جاتی ہے وہی آئے کہ ہجرت کرے یہ نہیں کہ کوئی بھی آج ہے وہ میں نے آپ لوگ کو واقعہ سنایا تھا کئی سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے میرا ایک شورٹ کلپ دیکھ لیا ہوگا یا آدھی بات سنی کہ امام مہدی آگئے ہیں ہر ایک کے اوپر لازم آگیا ہے کہ ان تک پہنچیں تو رات کافی دیر تھی مجھے کال آئی کسی کی اور وہ کوئی بزرگ تھے وہ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے سے بات کریں اس کو سمجھائیں میں نے کہا کیا ہو گیا یہ پرانی بات ہے سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ کافی دنوں کے بعد ہمیں ملا ہے گھر ہی نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں کدھر تھا نہ اس کے پاس فون تھا نہ کوئی رابطہ تھا تو میں نے کہا اچھا بات کریں تو انہوں نے بات کرائی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھا کون تھا نہ اس سے پہلے کبھی رابطہ ہوا نہ بعد میں کبھی رابطہ ہوا واللہ والم کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ امام مہدی آگئے ہیں تو ان کو نکلیں سب لوگ ان تک پہنچیں تو میں نکل پڑا میں نے کہا کدھر نکل پڑے کہتا ہے لاہور لاہور کہی تھا وہ تو لاہور میں نے کہا کدھر گئے کس طرف گئے کہتا ہے بس میں نکل پڑا آپ نے کہا تھا امام مہدی آگئے ہیں بس نکل جائیں تو بس میں نکل پڑا میں نے کہا کوئی رستہ پتہ ہوگا کوئی کسی سے رابطہ ہوا ہوگا کوئی پوچھا ہوگا کدھر جانا ہے کوئی ہم سے رابطہ کیا ہو کچھ ہو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے کہا تھا نکل پڑے تو میں نکل پڑا میں بزاد نہیں کر رہا میں سیریز بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مزاق شاید کر رہا یا بڑا رہا ہے نہیں وہ ایسی کیا اس نے بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کوئی ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے ایسے بے وکوفی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جس کسی نے ہجرت کرنی ہے جس کسی نے آنا ہے جس کسی نے امام مہدی تک پہنچنا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں اپنی سیچویشن بتائیں مشورہ لے اگر خموشی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی خموش رہیں جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں بعض اوقات ہم جان بوجھ کے بھی جواب نہیں دیتے کسی کو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی صبر کریں ادھر ہی رہیں اپنی جگہ پہ ہی رہیں انتظار کریں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چیز کلیر نہیں ہو جاتے باقی یہ ہے کہ جس سے ہو جاتا ہے رابطہ جس کو گائیڈنس کوئی سپورٹ کچھ مل دی ہے تو وہ اس کے حساب سے ایکٹ کریں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہجرت وہی کرے کہ جس کا رابطہ ہو جائے اور اس کو پورا معاملہ اجازت ملے اور وہ پورا معاملہ سمجھ جائے پھر وہ ہجرت کریں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا بھی اور اللہ کے رہستے میں جد و جہد وہ اپنی کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ وہ ریاست نہیں ہے الجماعہ ہے ایک اجتماعیت ہے اس کے اندر ہجرت کے فی الحال قوانین ریلیٹیو لی نرم ہوں گے تو جو لوگ تو ہجرت کر کے آ گئے ہیں وہ اکثر میری طرح مسکین ہی ہوتے ہیں ورنہ جس کا کوئی کام کاروبار چل رہا ہے اس کے لئے پھر بڑا مشکل ہے تو ادھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سب میری طرح کہیں ہیں یعنی ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کی آنا پڑتا ہے ان کے لئے چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے یا تو کسی کا کوئی کاروبار چل رہا ہو یا کوئی ایسی پکی نوکری ہو یا کوئی پیسہ دولت کہیں سے آ رہی ہو تو وہ پھر کہیں فسا ہوتا ہے ورنہ میری طرح کہ مسکین تو آ جاتے ہیں آرام سے کچھ چھوڑنے کے لئے ہوتا ہی نہیں ہے تو جو لوگ تو اس طرح آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بندوبست بھی کیا ہے کر بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے الحمدللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں جن لوگوں نے حجرت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا انسار کے ساتھ تو جن آج کل کمیونیکیشن کا بھی دور ہے جو لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور فیزیکلی فیلحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہجرت نہیں کرنی جب تک وہ ہجرت نہیں کر پا رہے کوشش کرتے رہے افرٹ کرتے رہے سیچویشنز بناتے رہے ڈسکس کرتے رہے ہم لوگوں سے جب تک وہ ہجرت نہیں کر پا رہے ان کا کام بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح حصہ ڈالتا ہے ایک تو وہ لوگ جو ہجرت کر کے آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے جو نہیں آئے فیلحال وہ رابطہ کریں ڈسکس کریں اور کوشش کریں ہجرت کر کے آنے کی اور جب تک وہ پہنچ نہیں جاتے ہجرت کر کے وہ کیا کریں وہ دو کام کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر کسی کلوزڈ ویسینٹی میں ہیں زیادہ دور نہیں ہے یہاں اسلام آباد سے تو وہ کوشش کریں کہ جمعہ میں ضرور آئیں وہ اس طرح اجتماعیت سے جڑنے لگ جائیں گے آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ سیچویشن بھی بنا دیتا ہے اور جو فیزیکلی جمعہ پڑھنے آتا ہے رابطے میں رہتا ہے ایک بار یا بار بار تو اس کی سیچویشن بھی زیادہ پتا ہوتی ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آ جائیں یا بھی نہ آئیں یا دیر سے آئیں یا یہ معاملہ ہے سیٹل کر لیں تو وہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک تو ہجرت کر کے آگئے اللہ قبول کرے باقی لوگ کوشش کریں اور جو فیلحال ہجرت نہیں کر پا رہے وہ جمعہ میں آنے کی پوری کوشش کریں اب جیسے یہ بھائی ہیں اتنے دور سے کئی گھنٹے کا سفر کر کے اللہ کی توفیق سے جمعہ پڑھنے آئے ہیں ٹھیک ہے ہر جمعہ نہیں آسکیں گے کیونکہ بہت دور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کریمت سے اب ہماری ملاقات ہو گئی ہے تو ان سے رابطہ بھی رہے گا معاملات بھی ان کے سمجھ میں آئیں گے تو ان کے لئے ہجرت کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا اور پہلی بات جو نہیں آ پا رہے جمعہ پڑھیں دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ اللہ کے رستے میں خرج کرتا رہے دار الامان اور دار الہجرت کے جو معاملات ہیں کیونکہ یہاں پہ سب میری طرح مساکین ہیں کوئی بھی صاحب استطاعت ایک بھی نہیں ہے تو ایک کے اوپر بھی زکاعت نہیں ہے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے سمیت کہ جو جس کے اوپر قربانی یا زکاعت واجب ہوتی ہے لہٰذا جتنے بھی لوگ ہیں جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور اس حق کو مانتے ہیں ان کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے مال سے اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتے رہیں جہاد کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں یہ جو مسجد ہے کسی بھی وقت اس کے جو ایکسپینسز ہیں اس کے اندر ٹربل نہیں آنی چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی چلا رہا ہے ہندہ بھی چلاتا رہے گا انشاءاللہ لیکن کہیں آپ کا حصہ نہ رہا جائے آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے اور اس وقت جو لوگ اس حق کو مانتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایون صدقات کا بھی کوئی اور حقدار نہیں ہے اس سے زیادہ کہ جو مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں تو جو لوگ جہاں کہیں پہ بھی ہیں فیلحال حجرت کر کے نہیں آسکے وہ جمعہ پڑنے آئیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مال سے اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتے رہیں اور اس جو اللہ تعالیٰ نے جمعہ بنائی ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہیں تاکہ یہ ان کے لئے آخرت کا سمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جیسے نہیں ہوتا آپ اپنی طرف سے ایک کنڈا پھسا لیتے ہیں ایک رسی پھینک دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اس طریقے سے جڑا ہوں یا جڑی ہوئی ہوں جہاں کہیں دور بھی ہوں یا اللہ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں یا ڈال رہی ہوں تو کسی بھی ازمائش سے پہلے جلد از جلد مجھے فیزیکلی بھی اس الجماعہ میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو الجماعہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا ادراک دیتا رہے کہ حق کیا ہے اور کہاں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہم بھٹک جائیں اللہمہ ثبت قلوبن عالی طعاتک والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کوئی سوال کسی کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صدقہ نکال رہے اور وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے رہے اپنے مہاجر بھائی کو ہی دے رہے صدقہ تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میں نے صدقہ نکال رہے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی معاملات یہاں پہ ہوں گے وہ اجتماعیت کے تھرو ہی ہوں گے تو ڈائریکٹ بھی اگر کوئی دینا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک شرمندگی کا انصر بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ کہ یہ کسی کو ان میں سے کہ یہ لیں جی آپ کے لئے صدقہ ہے تو وہ ایک شرمندگی کا بھی انصر آتا ہے کیونکہ جو بھی ہجرت کر کے آتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے علاقے میں بھی مسکین ہوا ہو اپنے گھر میں بھی وہ ایسا ہوا ہو کہ اس پہ صدقہ لگتا ہو اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ صدقہ دے تو جب آپ اجتماعیت میں جمع کروائیں گے تو پھر آگے اجتماعیت دیکھتی رہتی ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے کیسے ہے تو وہ اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ وَأَغْنِنِ بِفَضْلِ قَام مَنْ سِوَاکَ اللہ تعالی ہمیں اپنے علاوہ سب سے گنی کر دے تو اس لیے جو صدقہ ہے وہ اجتماعیت کو دیا جائے گا پھر اس کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو جب اجتماعیت کو دیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیتاً گفٹ دی جارہی ہے اماؤنٹ یا پھر تیسرا بھی ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص موقع پہ لوگوں سے کنٹریبیوشنز دیتے تھے کہ فلان جنگ ہے فلان سفر ہے فلان کوئی محاذ ہے فلان کوئی پروجیکٹ ہے تو تین قسم کے مد ہوتی ہیں تو وہ جو کوئی بھی اپنا مال خرچ کرنا چاہے گا وہ پھر کلیرلی بتائے گا کہ یہ جو مسجد کا ایکسپینس ہے اس کے سلسلے میں ہے جو خلافہ کے معاملات ہیں ان کا ایکسپینس ہے یا صدقہ ہے یا گفٹ ہے کہ جیسے بھی خرچ کر لیں یہ پھر جو بھی کنٹریبیوشن کرے گا اس کو بتانا ہوگا اور کوئی آپ کے کوئی سوال سارے کلیر ہیں اور باقی ہے کہ جو کوئی بھی آ رہا ہو ہجرت کر کے اس کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ ادھر ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اچھی صاف ستری جگہ دی ہوئی ہے اور ایسی جگہ دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے کہ جیسی عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ ظلم ہے ار طرف کئی آپ کو گندی صدقے نظر آئیں گی کئی مچھر نظر آئیں گی کئی بیماری نظر آئیں گی کئی ٹرافک ہوگی تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر کسی نے کسی بھی اور نیت سے ہجرت کی تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے اسی معاملے کے لیے کسی نے مال کے لیے کی کسی نے اچھے پہلے کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ فلان 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 چیزیں بہتر ہیں تو اس چکر میں لوگوں نے کرنے کی کوشش کی اور ایکسپیکٹ کیا کہ ہمیں دنیاوی کوئی فائدہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے سے ہی روک دیا بلکہ ان میں سے بعد دشمنوں میں شامل ہو گئے ہیں تو اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں آ جاتا یہاں پہ اگر کوئی ایسا آ جائے جو جس کا مقصد کوئی اور ہو اور وہ ہجرت کر رہا ہو اور ساتھ دے رہا ہو تو وہ ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ یہاں پہ صرف انہی لوگوں کو لائے جو صرف اور صرف اللہ سے مخلص ہیں جنہیں صرف یریدونہ وجہ جنہیں صرف اللہ کا چہرہ مطلوب ہے صرف اللہ مطلوب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے حدود رکھے آگئی سمجھ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ واصحابہ و اہلی پیتہ مجمعائی محفوظ رکھے